اسلام علیکم ویلکم پو ایزیس لائک ٹائی اینڈ ٹیپس آج ہم چھ سال کے بچے کا بین بنانے والے ہیں آپ نے پانچ سال تک کے بچوں کا بین کا سائز جو تھا وہ سیکھ لیا تھا چھ سال کے بچے کا بین بنائیں گے آپ کو بتا ہے چار پانچ چھ سال کے بچوں کی ایج ایسی ہوتی ہے کہ ان میں ہائٹ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتی ہے سال سال کا بچہ جب ہوتا ہے تو پھر اس کی تھوڑا سا جو اس میں فگر میں اور اس کی ہائٹ میں فرق جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ان بچوں کے جو بین ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے ان میں بہت تھوڑا تھوڑا سا ہی ڈیفرنس ہوتا ہے بعض بچوں کو وہی بین جو ہم چار پانچ سال کے بچے کا بتا رہے ہیں وہی بین جو ہے وہ چھ سال کے بچے کو بھی پورا آ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض بچے ویک ہوتے ہیں ان کی گردن تھوڑی پتلی ہوتی ہے تو جو بچے ہیلڈی ہوتے ہیں جن کی نیکس ذرا بھاری ہے ان کو تو یہ والا سائز جو میں بتا رہی ہوں وہ پرفیکٹ بیٹھیں گے لیکن آپ سے گزارش ہے آپ اپنی بچے کا بھی ایک دفعہ سائز ضرور دیکھیں سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں تو آپ پہلے کنفرم کریں انچی ٹیپ لیں اور بچے کی نیک کے راؤنڈ اپ اس کو انچی ٹیپ کے ساتھ اس کو دیکھیں آپ کی بچے کا سائز کیا ہے کم از کم آپ کو اس کا سائز بتا ہونا چاہیے تو آپ کو پہلے سائز بتا ہوگا پھر آپ اسی طریقہ سے اس سائز والا بین جو ہے وہ ریڈی کر لیں تو میں آج جو سائز بنانے والی ہوں چھ سال کے بچے کا ہے ریگولر سائز یہی چلتا ہے لیکن آپ نے اب اپنے بچے کا سائز جو ہے وہ بھی ایک بار چیک ضرور کرنا ہے اس کو بین کو ہم پورا چودہ اینچ میں نہیں رکھیں گے تھوڑا سا چھوٹا رکھیں گے چودہ اینچ کا بین جو ہو جائے گا یہ دیکھیں دبل کیا ہوا ہے میں نے اس کو پیپر کو سات اینچ پہ لے گئی ہوں پورا چودہ اینچ کی لیندھ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے اس کو یہاں سے شیف دینا ہے تو تھوڑا سا کٹنگ میں آ جاتا ہے بس اس کا اتنا ہی جو تھوڑا سا کٹنگ میں چلا جائے گا وہ ہی اس کا بین کا تھوڑا سا چھ سال کے بچے سے ڈیفرنس ہو جائے گا تو آپ نے بین جو ہے وہ چودہ اینچ کی لیندھ میں نکال لینا ہے پہلے اور پھر اسی میں سے تھوڑی سی کٹنگ کر دیں گے ہم اوکے چلیں اب اس کو کٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم اس کو دو اینچ چھوڑا لیتے ہیں اور ایک اینچ پہ نشان لگا لیتے ہیں یوں ڈبل کرتے ہیں اور ایک اینچ پہ نشان لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو مکمل ویسے ہی شیپ دے دیتے ہیں ویسے ہی بالکل آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے یوں آپ نے نشان لگا لینے ہیں اب آپ کو بتا یہاں سے ہم نے تھوڑا سا مارجن چھوڑا ہے تو یہ تھوڑا سا بین جو ہے چودہ ان سے چھوٹا ہو جائے گا اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے اس طریقہ سے آپ نے بین کو کٹ کر لیا آج آپ کو میں نیک کی جو کٹنگ کرتے ہیں کمیز کی جو کٹنگ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے آج اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیتی ہوں آج میں نے ایک سیمپل پر پہلے سے پلیکٹ بنا لی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے جو نیک میں کٹنگ آپ کو بتاتی ہوں اس کی آپ نے پہلے پلیکٹ بنانا ہے پھر اس کو نیک کٹ کرنا ہے کیونکہ جب میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو نیک کٹنگ کرنے کا صرف اس کو نشان لگانے کا طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے اس کو اتنا چوڑا اتنا لمبا لینا ہے تو مجھے تھوڑا سا خود ہی کنفیوجن سا ہو گیا کہ کہیں آپ لوگ اس کو پلیکٹ بنانے سے پہلے کٹنا کر لیں تو یہ تھوڑی سی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے جتنی بھی میں نے ویڈیوز میں آپ کو نیک کی کٹنگ بتائی ہے وہ پلیکٹ کے بعد آپ نے کٹ کرنی ہے تو اسی لیے آج میں نے پلیکٹ پہلے سے ایک سیمپل پر ریڈی کر کے تو پھر آپ کو آج نیک کا جو ہے وہ میرمنٹ جو ہے وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو آج اس طریقہ سے آپ نے اس کو ڈبل کیا انچی ٹی پہ آپ خود بتا دیتی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں ڈھائی انچ کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے آگے والا نشان جو ہے اسے چھوڑ دیں اس سے آگے والا جو ہے ادھر سے اگر کاؤنٹ کرنے وان ٹو تھری فور فائف سیکس والا تو یہاں آپ نے نشان لگانا ہے اس کی لیندھ میں بھی اور اس کی چھوڑائی میں بھی ایک جیسا آپ نے نشان لگانا ہے اور جب اب اس کو آپ کٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ بہت راؤنڈ اچھا راؤنڈ جو ہے وہ کٹ کیا کریں وہ میں آپ کو اس طریقہ سے پھر اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے اس کے ساتھ اس کے کندوں کو جوڑنا ہے اور بیک ہی آپ کو بتا ہے کٹنگ بلکل نہیں کرتے ہیں جتنا سلائی میں کپڑا آتا ہے صرف وہ ہی سیدھا سیدھا سا وہ ہی کپڑا نکال دینا ہے راؤنڈ گول آپ نے کٹنگ نہیں کرنا ہے اگر آپ نے اس پر تیرہ نہیں لگایا ہے اگر آپ نے تیرہ لگایا ہے تو پھر اس کا اور حساب ہو جاتا ہے لیکن میں جو بلکل سیمپل سیدھے کندے والی کمیز کا بتا رہی ہوں تو آپ نے پھر بیک میں سے اگر آپ نے بیک والا باز دیکھیں میں نے جو شرص بتائی ہیں ان میں بیک جو ہوتی ہے وہ فرنٹ پر اتنا آگے والی سائٹ پر آ جاتی ہے تو اس میں آپ نے پھر ڈیڑھ انچ کی بیک سے کٹنگ کرنا ہوتی ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ مائنڈ میں رکھیں اگر آپ نے اچھا بین بنانا سیکھنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو یاد کرنا پڑتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ ضرور آگئی ہوگی کہ آپ نے بین کو کتنا کٹ کرنا ہے اور نیک کو کتنا کٹ کرنا ہے